رو اور کل ادم ٹی ٹی پی کے پاکستان دشمنی کے نئے ثبوت منظر عام پر آ گئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی کامیابی کل ادم ٹی ٹی پی خورج کے دفاعی شورہ کا سربراس نصر اللہ اور فمولوی منصور گرفتار کر لیا گیا ہے بلوچستان میں بیل اے کا اڈے بنانے کا منصوبہ بھی خاک میں ملا دیا گیا نصر اللہ نے اعتراف کیا کہ ٹی ٹی پی کا تمام پیسہ بھارتی دہشتگرد ایجنسی رو سے آتا ہے رو نے بیل اے اور ٹی ٹی پی خورج کا الہاق کروایا رو کا مقصد خوزدار میں دہشتگردی کے ٹھکانے بنانا تھا بیل اے ٹی ٹی پی اتحاد کا حدف سی پیک کو سیبرٹاش کرنا ہے ویڈیو بیان میں گرفتار دہشتگرد کمانڈر نصر اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ بہت سے گمشدہ لوگ افغانستان میں موجود ہیں بیل اے ٹی ٹی پی اتحاد کا حدف اغوا برائے تعوان سے گمشدہ لوگوں کا بیانیاں بنانا بھی ہے پاکستان مخالف دہشتگرد افغانستان میں آزاد گھومتے ہیں میرا نام مسئلہ و رف مرمی منصور ہے میرا تعلق تحسین سراروہ عزیلہ عزیزتان کے گامہ وچہ خورا سے ہے ٹی ٹی پی کے وجود میں آنے سے پہلے میں دو آزار پانچ سے بیتولہ محسود کے پلیٹ فارم سے تخریبی کروایا میں حصہ لیتا رہا ہوں جب دو آزار صاحب نے ٹی ٹی پی وجود میں آئی تو میں اس میں شامل ہو گیا جنوری آزار ٹی پیس میں ٹی ٹی پی کا انگیری مفتی مروڑی محسود اور وزیر دفاع مفتی مضائم نے مجھے کم لہار افغانستان بلایا اور مجھے بتایا کہ ایک خاص مقصد کے لیے پاکستان کے صبح ورشتان جانا تھا اس سارے کام کے پیچھے انڈیا خفیہ ایجن سیرا کا حافتہ جو چاہتی تھی کہ بھی علیہ اور ٹی ٹی پی کا الحاق کرایا جائے اور ٹی ٹی پی کے لیے بلشتان کے علاقے خوصدار میں مراکز قائم کی جائیں الحاق آمکست بلشتان کے مختلف علاقوں میں محفوظ پناہ گائیں بنانا اور وہاں سے تشدگیردی کی کروائیں کرنا تھا جن سے بلشتان میں غیر یقین صورتحال پیدا کی جا سکے مفتی مضائم نے بتایا کہ بلشتان میں پاو جمانے کی پیچھے ہمارے اور ہمارے دوستوں یعنی راہ کے تین مقاصد ہیں نمبر ایک سی ٹی کو صوبتاش کرنا جس میں چینی برشنوں کو حضر بنانا شامل آئے نمبر دو آواہ برات آوان کی کروائیں کر کے جبری بنشدیوں کے معاملے کو ہوا دینا تاکہ انٹیلیجنس ایجنسوں کو بدنام کیا جا سکے نمبر تین بلشتان میں دشتگیر کروائیں میں تین دلائے کر آوان میں بیچینے اور محیوسی پیلانا